نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے ایک کولم پیش ہے ہو بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا کولم نگار ہیں حسن نصار اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سروس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsubah.org مولانا ابوالکلام آزاد نے سید احمد شاہ بخاری کے ہاں کھانے پر مسلمانوں میں روح عمل کے فنگدان پر بات کرتے ہوئے کوزے میں دریا نہیں سمندر بند کر دیا فرمایا تصوف کی کتابیں اور اولیہ کے تذکرے پڑھو تو اس قسم کے واقعات اکثر نظر آئیں گے ایک بزرگ محفل سما میں بیٹھے تھے مطرب نے یہ شیر پڑھا کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دی گرست حضرت نے سن کا نعرہ مارا اور بہوش ہو گئے حضرت بائزید بستامی بازار میں سے گزر رہے تھے شام کا وقت تھا ایک امرود فروش کی ٹوکری میں صرف ایک امرود باقی رہ گیا تھا اور وہ اس کو اٹھا کر صدا لگا رہا تھا لم یپقی علل واحد لم یپقی علل واحد حضرت بستامی نے نعرہ مارا اور بہوش ہو گئے مولانا آزاد نے فرمایا ایک زمانہ تھا کہ مسلمان نعرہ مارتا تھا تو دشمن بہوش ہو جاتے تھے پھر ایسا زمانہ آیا کہ مسلمان خود ہی نعرہ مارتا تھا اور پھر خود ہی بہوش ہو جاتا تھا یہ تو ہو گئی ہماری روحانیات کی ایک جھلک جو اشرو پہلے مولانا آزاد نے ہمیں دکھائی باقی رہ گئی اقتصادیات اخلاقیات تو اس میں ہمارے دیوالیہ پن اور کنگالی سے کون واقف نہیں نجاسیات المعروف سیاسیات بھی جس طرح چوکنیاں بڑھتے ہوئے آئندہ نسلوں یعنی اقبال کے شاہینوں کی تربیت کر رہی ہے سب کے سامنے ہے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اور اگر روشنی نہ بھی ہوئی تو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے والا کیس تو سو فیصد پکا سمجھے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لفظوں کے لانگڑی عموماً یہ تین لفظ استعمال کرتے ہیں قائدین رہنما لیڈر واہ حکومت اور اپوزیشن دونوں بڑھ چڑھ کر کیسے کیسے قوم کی تربیت نہیں فرما رہے جیسی روحیں ویسے فرشتے جیسے موں ویسی چپیڑیں ویسے گرو نہ جانے کون احمق بعد بعد پر بچارے یہودیوں کو بیچ میں گھسیٹ لاتے ہیں حالکہ ان جیسوں کی موجودگی میں دشمنوں کی ضرورت کس کو ہے نام ہی کافی ہے نہ ماں بہنوں بیٹیوں کی پڑھوا اور نہ زندوں اور مردوں میں کوئی تمیز اور یہ سب ملک و قوم کے وسیطر مفاد میں ہی نہیں ہو رہا بلکہ جمہوریت کا حسن و جمال بھی ہے اللہ کرے زور زبان اور زیادہ ہو زبان سے اپنا شجرہ نصب بیان کر رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ بیچارہ سیاست دان سوفٹ ٹارگٹ ہے بندہ ان بیوکوفوں سے پوچھے کہ کیا صرف اور صرف سیاست دان ہی وہ اکلوتی مخلوق نہیں جس کا کلیم ٹو گلوری ہے ہی ووٹ ورنہ ہر کوئی اپنے بلبوتے پر آگے آتا ہے کوئی جج ہو یا جرنیل مصور ہو یا شائر عدیب ہو یا سنگ تراش وکیل ہو یا انجینئر سائنس دان ہو یا ڈاکٹر گلو کار ہو یا اداکار پلمبر ہو یا الیکٹریشن مستری ہو یا ترخان گرزی کہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کالیفیکیشن ہوتی ہے اور یہ صرف سیاست دان ہی ہوتا ہے جس کے پلے سوائے ووٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں تک کہ دس جماعتیں پاس ہونا بھی ضروری نہیں اور اگر ہو تو ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے جالی ہو یا اصلی اس لیے سیاست دان کو ہی ٹارگٹ بھی ہونا چاہیے نمک کی کان میں جو گھستا ہے نمک کے ڈھیلے میں تبدیل ہو جاتا ہے شہباز گل پڑھا لکھا نفیس آدمی بلاول کو ٹیسٹ ٹیوب بیوی ماں باپ پھوپی کو کرپٹ اور اس کے مرہوم نانا کو غدار قرار دے رہا ہے مرہومین کو ہی سپیر کر دیتے ادھر بلاول خاتون اول سے لے کر علیمہ خان سے کم پر رکنے کو تیار نہیں تو مریم نواز کیوں پیچھے رہے غصہ، اشتیال، دھمکیاں، گالیاں، زبان درازی، گھبرا گئے ہونا یہ ہے لیڈروں کی نئی نسلیں جو نئی نسلیں تیار کریں گی یہ ہیں وہ لوگ، وہ نابغے، وہ جمہوریے، وہ قائدین، رہنما اور لیڈرز جن کے بارے میں غیور اور باشعور عوام کا یہ خیال ہے کہ انہیں منزل مقصود تک پہنچائیں گے ترس آتا ہے ان لوگوں پر جن کا یہ گمان ہے کہ گمسان کا رن ختم ہونے پر پاکستان نارمل ہو جائے گا اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن مجھے تو سنو بالنگ کے سوا کچھ اور ہوتا دکھائی ہی نہیں دیتا جیسے بہت سے باورچی کھانے کا حشر نشر کر دیتے ہیں اسی طرح بہت سے مسخارہ نمہ، مسیحہ بھی مریض کے لیے بوسائے مرک سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوتے کچھ ہو بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ یہی کہ فلم الٹی چلنے لگے گی یہ معلوماتی مواد نے اس صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے